شروع لیکن عام سے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے آج ہم مریں گے بہت ہی ملزا بہت ہی لذیذ بازار جیسی ڈھابا اسٹائل جیسی ماش کی دال یقین کریں یہ اتنے مزے کی بندی اتنی لذیذ بندی ہے کہ آپ ایک روٹی کی جگہ دو روٹی کھا جائیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک برطن لے لیں گے اس کے اندر ہم ماش کی دال لے لیں گے اور یہ ایک کپ دال ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے بھگو کے رکھا ہوا تھا ہم اس کو پتیلی میں ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں ہم اتنا پانی ڈال دیں گے کہ بس ہمیں دال کو اسی پرسنگ گلائے ہیں تو بس دال کو ڈال دیں گے پانی شامل کر دیں گے پانی زیادہ شامل نہیں کریں گے ورنہ بعد میں پانی زیادہ ہوگا تو آپ کو خوش کرنا پڑ جائے گا تو یہاں پہ ہم پانی اتنا بس لیں گے جتنی بس ہمیں دال کو گلانے کیلئے ضرورت ہو ہاف ٹی سپون ہلدی شامل کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون کے برابر ہینا نمک شامل کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہینا ہم لال پی سے بھی شامل کر دیں گے اب دال کو ڈھک کر ہلدی آنچ پر پکنے دیں گے جب تک کہ وہ ہسی پرسنگ گل نہیں چاہتی اب جب تک دال گل رہی ہے جب تک ہم مسالے کو تیار کر لیتے ہیں ایک پتیلی لے لیں گے اور اس میں آدھے سے بھی تھوڑا سا کم جو ہے وہ تیل لے لیں گے تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے تیل گرم ہوتے ہی نا ایک پیاس بڑی اور تین سے چار ادھر ہلدہ ہلدہ مرچوں کو پیس کر اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اچھے سے بھونائی کریں گے جب تک پیاس کا پانی قدم نہیں ہو جاتا اور اب اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے پیاس اچھے سے بھون چکی ہے تو بس ہم اس کے اندر اب دو ٹیماتر کی پوری کو ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کرنا ادھے گلیسن کا پیس شامل کر دیں گے اور اس کی اب ہم کریں گے اچھے سے بھونائی ون ٹی سپون زیرہ اور ون ٹی سپون سابت دھنیے کو نا میں نے بھون کر پیس لیا تھا اس کے در ہم شامل کر دیں گے ہاب ٹی سپون بھردی شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا نمک شامل کریں گے کیونکہ دال اوبالتے وقت بھی ہم نے نمک شامل کیا تھا تو بھر تھوڑا سا ہی شامل کریں گے اس کے بعد یہاں پر ہم شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون دال پیسی ہوئی مرچیں اور اس کو اچھے سے نہ ہم بھونائی کریں گے جب تک کہ تیل الگ نہیں ہو جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کو میں نے اتنا بھونائی ہے بھونائی کے وائل بلکل سپلٹ ہو گیا ہے ایوین کے پتیلی میں لگنے لگیا ہے تو بس مسالہ بہت اچھے سے ہمارا بھون چکا ہے تو ہم نے جو دال بھون کی وہ اتنا سی پرسن کی ہے یہ تو اسے ہم شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس کو ہلکہ فل کے ہاتھ سے ملا دیں گے دال کو زیادہ نہیں چلاتے ہونہ وہ اکڑ جاتی ہے تو بس ہلکہ سا چلا کر اس کو اتنا بھونیں گے نا کہ بس اس کا وائل جو ہے بلکل اوپر آجا اور دال اچھے سے نہ بھون جائے تو ہمیں دال کو اتنا بھوننا ہے اور دال بلکل جو ہے پک چکی ہے اور بلکل ٹینڈر ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے پہلے 80% کو گلایا تھا اور اب 20% بلکل گئی یعنی 80% گل چکی ہے بس اس کے اوپر ہم تھوڑا تھوڑا جو ہے ہری موشے ڈال دیں گے اور باری کٹی ہوئی نا ادلیک بھی شامل کر دیں گے اس کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اب ہم دال کو نا صرف دو سے تین منٹ تب بلکل دھیمی آنچ پر پکائیں گے اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے دو سے تین منٹ دال کو پکانے کے بعد نا دال بلکل پک چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وائل بلکل سیپرٹ ہو گیا ہے خود ہی یہ دال بھون بھی گئی ہے جتنا اس میں ایکسٹرا پانی سنا وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا خوش ہو گیا ہے تو بہت ہی مزدہ بہت ہی لزیز بہت ہی شاندہ دھابا سٹائل ماش کی دال بند کر تیار ہے اب ہم دال کو نا ایک خوبصورت سے پاول میں نکال لیں گے تھوڑا تنا خوبصورت دال کو دکھانے کے لیے اوپر تھوڑا بہت جو ہے وہ ادرک پاری کٹاوہ ڈال دیں گے اور مرچر ڈال دیں گے اس طرح سے تو بہت ہی مزدہ بہت ہی لزیز دھابا سٹائل ماش کی دال بند کر تیار ہے ریسی بھی اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اپنی فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور اس کے لاؤوے ریلیٹس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی بنائیں اور مرد سکھائیں پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ